نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن کا ڈجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کے ساتھ اکھیل گپتہ بھئی دو جون سے G20 ورل کپ کی شروعات ہونے والی ہے ٹیم انڈیا نیو یارک پہنچ چکی اپنی تیاریاں بھی شروع کر دیئے لیکن پاکستان فکرٹ ٹیم کی بات کریں تو پاکستان بھی اس وقت جو رو شور سے تیاریاں کر رہا ہے پاکستان کی ٹیم بابا رازم کی ایک اپتانی والی ٹیم اگلینڈ کے دورے پر ہے جہاں پر چار میچوں کی G20 سیریز کھیلی جا رہی ہے سیریز کا پہلا مقابلہ بارش کے چلتے واش آؤٹ ہو گیا تھا لیکن دوسرے میچ میں میزبان انگلینڈ ٹیم نے کمال کا کھیل دکھایا اور پاکستان کو دیس رنوں سے ہرا دیا یہ انگلینڈ ٹیم کی ایک طرفہ جیت تھی اور اب تیسرا مقابلہ جو کھلا جائے گا وہ کارڈیف میں کھلا جائے گا 28 مئی کو منگلوار کو یہ مقابلہ ہونے والا یعنی کہ آج یہ میچ کھیلا جائے گا اور پاکستان کی ٹیم کے پاس کمبیک کرنے کا یہ آخری موقع بھی ہونے والا ہے پاکستان کی ٹیم اگر آج یہ میچ ہار گئی تو سیریز بھی گوا دے گی وہیں اگر میچ جیتی ہے تو سیریز ایک رومانچک موڈ پہ پہنچ جائے گی کیونکہ ایک ایک کے برابری کے بعد سیریز کا آخری مقابلہ تیس مئی کو ہونے والا ہے اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے جو بھی ٹیم یہ سیریز جیتے گی اس کو سینٹیفکلی ایڈوانٹیس تو ملنے والا ہے وہ کوئی سے نہ کسی کسی کونپیڈنس کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے اپنا پہلا میچ کھیلے گی بات اس پیریو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ انگلینڈ اور پاکستان میچ کی پچھ ریپورٹ کیسی ہونے والی ہے ساتھی منگل بار کو کارڈیف کے موسم کا حال کیسا رہے گا دونوں ٹیموں کا ہیڈ ٹوئیڈ ریکارڈ کیا کہتا ہے ساتھی دونوں ٹیموں کی پوسیبل پلینگ 11 اس میچ کو لے کے کیا ہو سکتی ہے تو انت تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارڈیف کی پچھ ریپورٹ کی یہ مقابلہ کارڈیف کے سوفیا گارڈنس ٹریڈیم میں کھیلا جائے گا سوفیا گارڈنس کی پچھ کی بات کریں تو یہ تیز گین بازوں کو کافی مدد کرتی ہے پچھ پر اچھی اچھال کے ساتھ ساتھ گین سوئنگ بھی ہوتی ہے ایسے میں شروعاتی اوورس میں دونوں ٹیموں وکٹ لینے کا پریاض کریں گی حالانکہ ایک بار جب بلے باز اپنی آنکھیں جمع لے گا تو اس کے لئے بڑے شاٹ کھیلنا آسان ہو سکتا ہے بیچ کے اوورس میں سپینگ گین بازوں کو بہت کا مدد ملتی ہے ایسے میں یہاں پر تیز گین باز کارگر ثابت ہو سکتے ہیں سوفیا گارڈن یعنی کی کارڈیف کے سٹیڈیم میں تیز گین بازوں کا بول بالا دیکھنے کو بلتا ہے اب اگلینڈ کی بات کریں ان کے پاس ریچ ٹاپلی ہے جو فرا آرچہ رہے لیکن پاکستان کی ٹیم کے پاس 101 سے بڑھ کر ایک درندر تیز گین باز ہے نسیم شاہ، ہارس راو، شاہین شاہ افریدی اس ٹیم کی سب سے بڑی طاقت ہے یعنی کیپچ ریپورٹ کے انوسار پاکستان ٹیم کو اس میدان پر اس میچ کو لے کر ایڈوانٹیش ملنے والا ہے اب بات کرتے ہیں کہ منگلوار کو کارڈیف کے موسم کا حال کیسا رہے گا نظر ڈالتے ہیں ویڈر ریپورٹ پر منگلوار 28 مہی کو کارڈیف کے موسم کی بات کریں تو صبح میں بودھا باندی اور دوپیر میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے تاپان 14 ڈگری سیلسز کے آس پاس رہنے کی امید ہے یعنی کی ٹی 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 سیریز کے پہلے میچ کی طرح تیسری میچ پر بھی بارش کا سایا من رہا رہا ہے اگر یہ میچ واش آؤٹ ہو گیا تو ایک بار پھر سے فینس کو بڑا جھٹکا لگے گا کیونکہ پاکستان ٹیم کے پاس ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے تیاریوں کے کیول گینے چونے موقع ہیں ورلڈ کپ میں ٹیم کو واب مپ میچ بھی نہیں کھیلنا ہے ایسے میں دونوں ٹیموں کے لیے میچ کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب نظر ڈالتے ہیں انگلینڈ کی پوسیبل پلینگ 11 پر بات اگر پاکستان کی پوسیبل پلینگ 11 کی کریں دونوں ٹیموں میں دھرندر کھلائڈو کی بھرمہ آ رہے خاص طور پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو اس ٹیم کے کئی سارے کھلائڈی ابھی آئی پل کھیل کر آ رہے ہیں اچھی فارم میں بھی ہے جاؤس بٹلر کی بات کر لیجئے فل سالٹ کی بات کر رہے ہیں ویل جیک جنہوں نے گجرات کے کلاف ایک دواندار شدک بھی لگایا تھا جوفرا آرچر کی ایک ڈیر سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہوئی جنہوں نے دوسرے میچ میں دو وکٹ بچٹ کھائے تھے پاکستان کے کلاف خاصے ایکانومی کل بھی رہے تھے اور اچھی لیمیں گین بازی کرتے ہوئے نظر بھی آئے تھے بٹلر کی بات کریں تو جہاں پہ انہوں نے آئی پل کانت کیا اسی کے ساتھ ایک پاکستان سیریز کی شروعات کی تھی شتک سے چک گئے تھے لیکن چوراس کلونوں کی شاندار پاری ان کے بلے سے دیکھنے کو ملی ویل جیک اچھی فارم میں ہے لیام لیونگسٹین اچھی فارم میں ہے موئن علیس ٹیم کے سپنڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ میڈل آرڈر کو بھی ایک مجبوطی دیتے ہیں عادل رشید کی بات کریں وہ لگتار ٹیم کے لئے وکٹ چٹکاتے آ رہے ہیں تیز گندبازی مہرج ٹاپ لی ہو گئے جو افرا آرچر ہو گئے اس ٹیم کو ہرانا پاکستان کے لئے اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو پچھلے میچ میں ٹیم کو تیس رنوں سے ملی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹارگٹ کا پیچھا کر رہی تھی ٹیم لیکن بابا رازم نے 32 رن بنائے فکر زمان نے چالیس سے ادھیک رنوں کی پاری کھیلی لیکن اس کے علاوہ ٹاپ آرڈر فیل ہو گیا میڈل آرڈر فیل ہو گیا ایک بار پھر سے ٹیم کے بلے باز ٹیم کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آئے لگتار یہ ٹیم آزم خان کو بیک کر رہی ہے لیکن دوسرے میچ میں آزم خان بھی دس گندوں میں کیول گیارہ رن بنائے کر پویلین لوڈ گئے تھے وکیٹ کیپر بلے باز ہیں آنے والے میچز میں اگر یہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو وکیٹ کیپنگ کا ذمہ ایک بار پھر سے محمد رزوان کو مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آزم خان کی پلینگ 11 سے چھٹی بھی ہو جائے ویسی بھی آزم خان کو لے کر لگتار سوال کیے جا رہے ہیں کہ ان کی جگہ کیسے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں بن رہی ہے کس طریقے سے آپ ایک انفٹ پیئر کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید افریدی نے بھی ان کے وزن کے اوپر سا بھی سوال اٹھائے ہیں اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی آزم خان کھیلتے ہوئے نظار آئیں گے جو کہ پاکستان کے لئے اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ان کی فارم واقعی میں چندہ کا وش ہے پچھلے چار میچز میں ان کا ہائیس سکور 11 رن رہا ہے جس میں ایک بار وہ ڈک پی بھی آؤٹ ہوئے ہیں ویسے پاکستان کی ٹیم کے پاس محمد رزوان بھی ہیں سایم ایوب بھی ہے جن کو پاکستان کا فیوچر کہا جاتا ہے لیکن مجھے ابھی بھی ایسا کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ فکر زمان کو ٹیم تھوڑا اگر اور اوپر بھیجے گی تو فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ فیلہ نمبر چار پہ بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں ایک اوپننگ بیٹر پہلے ان کی بیٹنگ پوزیشن چینج ہوئی نمبر تین پون کو بھیجا گیا اور اب نمبر چار پہ بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہے پاکستان کو اگر یہ میچ جیتنا ہے تو بلے بازوں کو اچھا کھیل دکھانا پڑے گا اس ٹیم کے بعد شاداب خان، مومد آمیر، اماد وسیم جیسے گینباز بھی موجود ہیں ساتھی شاہین افرید جنہوں نے پچھلے میچ میں تین وکٹ چٹکا ہے تھے لیکن اس کے بعد بھی ٹیم کو تیس رنوں سے ملی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اب بارٹ کرتے ہیں انگلینڈ اور پاکستان کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیڈ ٹو ایڈ ڈیکارڈ کی انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ اب تک ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے اتحاس میں کل تیس میچ کھیلے گئے جس میں انگلینڈ ٹوینٹ ٹیم کا پلڈا تھوڑا بھاری نظر آیا کیونکہ انہوں نے تیس میں سے بیس مقابلے اپنے نام کیے پاکستان نے کیول لوم میچ جیتے اور ایک مقابلہ بارش کے چلتے رد ہو گیا یعنی کی ہیڈ ٹو ایڈ کو دیکھیں پچھلے میچ کو دیکھیں اور دونوں ٹیموں کی پلڈ ٹیم کو دیکھیں تو اس میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا پلڈا بھاری نظر آتا ہے اب آپ بتائیے کیا تیسرا میچ بھی انگلینڈ کی ٹیم جیتنے والی ہے کیا سیریز کا ریزلٹ ٹو زیرو ہونے والا ہے یا پھر پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے کم بیک کرے گی سیریز کا جو آخری مقابلہ ہے وہ تیس مہی کو کھیلا جائے گا امید ہے کہ پاکستان اور اگلینڈ کی بیچ ایک اچھا ٹی 20 میچ دیکھنے کو بھلنے والا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کون یہ میچ جیتے کا یہ بھی بتائیں کس کا بللا چلے گا کون وکٹس لے گا کمنٹ سیکشن میں آپ سب کچھ بتا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی